جو آدمی جس فیلڈ میں ہے اس فیلڈ میں اپنے استاذ کا احترام اگر وہ کرے گا تو آپ دیکھیں اس فیلڈ میں آپ کو ترقی ملے گی ایک باڈی بلڈر کا آپ کو واقعہ سناتا ہوں وہ ابھی بھی میرے دوست ہیں آپ ان سے مل بھی سکتے ہیں ایک باڈی بلڈر ہے میرے بیانات میں بیٹھتے ہیں وہ امام کا ایک بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہر قسم کے طبقے سے اس کا کہ سلم میرے پا حکیم بھی آتے ہیں ڈاکٹر بھی آتے ہیں ڈاکٹروں میں گلے کے سپیشلس بھی آ رہے ہیں پیٹھ کے ہر طرح کی مختلف میں ریپورٹیں ان سے لیتا رہتا ہوں ابھی پرسوں میں نے ایک ڈاکٹر صاحب کو بٹھایا میں نے کہا بیٹھیں دو چار باتیں کرنی ہے آپ سے آپ تو ہمارے اتنے بیانات سنتے ہیں میں نے کہا کبھی آپ بھی ہمیں بیان سننا دیا کریں میں نے کہا چل دی نہیں ہے تو بیٹھیں تو کہنا نے کہا جی فرمائیے میں نے پھر ان سے دو چار باتیں پوچھی تو سائنس سے متعلق مجھے دلچسپی ہے ذات ہی تو وہ ان سے پوچھی انہوں نے بھی تھوڑا سا ٹیکنیکل سا جوابات دی ہے تو وہ جو باڈی بیلڈر ہیں ہمارے ایک دوست ہیں بیان بیان سنکے ان چاروں نے داڑی بھاڑی بھی رکھی جان شان آپ ایسی خاندانی رکھی ہوئی ہے کہ آدمی حیران ہوتا ہے بھائی کہ یار یہ اتنی میٹیری یہ اتنا آپ میں چیزیں ہیں یہ کہاں سے آئی ہیں ورنہ ہم بھی یہی چیزیں کھاتے ہیں مگر ہمارے تو اتنا سارا حساب کتاب نہیں ہے ان کے بچے کو آپ دیکھ لو تو آپ حیران ہو جاؤ گے کیونکہ وہ خود باڈی بیلڈر ہیں نا تو اپنے بچے کو بچپن سے اس نے کھلایا ہے اس کو پتا ہے کہ کس چیز سے گوش بنتا ہے کس سے چربی بنتی ہے کس سیڑی ہیں تو پورا حساب کتاب سے بھڈی زیادہ ہو رہی ہے تو گوش کی کونٹیٹی بڑا ہو گئی اب یہ والی چیزیں کھلا ہوتا ہے کہ گوش بڑے ہڈی بہت ہو گئی ہے پورا حساب کتاب سے ایسا بنا دیا ہے کہ وہ بچہ کہیں جاتا ہے تو میں اسے کہتا ہوں بھائی اس کو نظر لگنے کا خطرہ ہے یہ اتنی بڑی چیز جو ہے اب وہ جہاں جا رہا ہے تو لوگ بڑھ بڑھ دیکھتے ہیں اس کو تو اس باڈی بلڈر سے میں نے ایک دن پوچھا میں نے کہا اللہ نے آپ کو بڑی عزت دیئے کراچی کے جتنے جم خانے ہیں آپ کے لئے نہ صرف یہ کے فری ہیں بلکہ سارے جم آپ کو بھولاتے ہیں کہ آپ ہمارے ہاں آئیں اور بڑی اچھی تنخوابے مختلف جم خانے ان کو پیسہ دے رہے ہیں تو میں نے کہی ہے آپ کو اللہ نے اس میں اتنی عزت دیئے اس فیلڈ میں اور اتنا اور دین بھی دیا ہے ما شاء اللہ تو اللہ نے آپ کو اتنی دولت بھی دی اس میں صرف جا کے کیا دو چار مشورے دینا یہ چینج کر لو اسی کے پیسے ملتے ہیں اور عزت بہت دی ہے تو میں نے کہی یہ کیسے ہو گیا تو انہوں نے بتایا کہ میں وہ بھی انڈین ہیں ہندوستانی ہیں وہ کہنے لگے کہ میں جو تھا نا وہاں جب میں نے یہ جم خانہ جوائن کیا پہلی دفعہ تو میرے استاز جو تھے جو ہمیں سکھاتے تھے وہ مصر پاکستان تھے یا مصر کراچی تھے وہ کیا کرتے تھے لاتیں گھوسے بہت مارتے تھے اور کبھی کبھار الٹے سیدھی الفاظ بھی کہتے تھے جو صحیح نہیں کر رہا نا استاز کی ہدایات کے مطابق اس کو تپڑ بھی مار دیا اس کو اقلاعات بھی مار دیا تو اس سے کیا ہوتا تھا ان استاز کے پاس کوئی ٹکتہ نہیں تھا جو بھی آتا ایک دو ہفتے ایکسرسائز کر کے بھاگ جاتا یار یہ تو تمیز سے بات ہی نہیں کرتے ہیں جو ہمارے ٹیچر ہیں یہ تو کبھی لات مار رہے ہیں کبھی ابہ تبہ کر کے بات کریں وہ بھاگ جاتا کہہ رہے میں نہیں بھاگا اور بعض دفعہ ایسے ہوتا تھا کہ جو ان کے شاگردیں غصے سے نا آنکھوں سے یوں کر کے سرخ آنکھوں سے اپنے استاز کو دیکھتے بھی تھے یا تمیز سے یہ کیا ہو رہا ہے ہم کو یہ جانور ہیں کیا یہ استاز ایسے تو نہیں کرو کہہ رہے میں کیا کرتا تھا کیونکہ خاندانی آدمی ہے نا تو بڑوں نے بچپن سے سکھایا ہوتا ہے کہ بھئی جو استاز ہوتا ہے اس کا احترام کیا جاتا ہے کہہ رہے مجھے لاتے بھی پڑھتی تھی تھپڑ بھی پڑھتے تھے میں کچھ نہیں کہا تھا بھئی استاز ہے بس استاز معذرت استاز ایسے کہ کہہ رہے دو چار مہینے اس نے مجھے ٹیسٹ کیا کہ یہ بدتمیز تو نہیں ہے سمجھ آرہی بات خاندانی آدمی ہے استازوں کا بڑوں کا احترام جانتا ہے کہہ رہے مجھے بھی اور میرے ساتھ ایک دو آدمیوں کو دیکھا باقی سب کو بھگا دیا بولا تم لوگ کو میں ابھی خوشخبری سنا رہا ہوں ابھی پیشگوئی کر رہا ہوں کہ تم دونوں اس فیلڈ میں چیمپئن بنو گے بہت آگے نکلو گے کیوں تم لوگ بدتمیز نہیں ہوں استاز کے ساتھ بدتمیز ہی نہیں کرتے کہہ رہے اس کی یہ پیشگوئی اللہ نے وہ پھر پورے پاکستان میں انہیں سو اسی میں یا پیچھتر میں مجھے بھی یاد نہیں ہے پورے پاکستان میں باڈی ویلڈنگ میں سب سے ٹاپ کیا تھا ان صاحب نے جن کا میں واقعہ سنا رہا ہوں تو کہہ رہے ہیں میرے استاز نے مجھے پیشگوئی کر دی تھی کہ تم چونکہ بدتمیز نہیں ہو بڑوں کا اور استازوں کا احترام جانتے ہو تم بن جاؤ گے اور ایسا بنو گے بہت اچھا بنو گے سمجھنا رہی ہے بات تو دنیا میں بھی انسان جب اپنے کسی ٹیچر کا استاز کا احترام کرتے ہیں جس فیلڈ میں تو اس فیلڈ میں اللہ اس کو بھی کیونکہ اللہ کا قائدہ کیا ہے شکر کروگے تو نعمت دوں گا استاز سے آپ سیکھ رہے ہیں مگر اس سے بداخلاقی کر رہے ہیں تو یہ شکر گزاری نہیں ہے یہ کیا ہے ناشکری ہے شکر تو یہ کہ آپ کے پاس جو علم ہم آپ سے حاصل کر رہے ہیں یہ پیسوں سے چیزیں ہنر پیسوں سے تھوڑی حاصل ہوتا ہے ایک آدمی کو اللہ نے ایک صلاحیت دے دی تو وہ صلاحیت اگر آپ پیسوں سے خریدنا چاہو آپ میں کبھی بھی تبدیل نہیں ہوگی جب تک وہ استاز آپ کے ساتھ شفقت کا معاملہ نہیں کرے گا وہ جب تک آپ سے محبت اور شفقت کے ساتھ آپ کو اپنا علم نہیں دے گا آپ اس سے نکال نہیں سکتے چین نہیں سکتے تو اس نے آپ پر احسان کیا کہ اپنا علم آپ تک منتقل کر رہا ہے چاہے وہ دین کا ہو یا دنیا کا ہو اور آپ اس کا احسان نہیں مان رہے آپ اس سے بدتمیزی کر رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ ناشکریں ہیں اور ناشکروں کو اللہ تعالیٰ کسی چیز میں برکت نہیں دیتے برکت ہمیشہ شکر گزاروں کے پاس ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو شکر گزاری کرنے والا